اسلام علیکم سبھی کو آج کا دن مبارک ہو اور جو بھی ہمارے ساتھی سعودیہ سے دیکھ رہے ہیں ان کو بقرائید مبارک ہو ماساءاللہ بہت اچھا دن ہے یہاں کی صبح ماساءاللہ بہت اچھی ہے رات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انساءاللہ ہم بھی جو قطر کے پیکج میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ماساءاللہ کلیر ہو گئی ہیں کچھ چیزیں اکاتھ ہیں کہ تھوڑا سا رسٹرکشن ہیں تھوڑا سا یہ ہیں لیکن انساءاللہ ہم لوگ پورے پلاننگ کے ساتھ سبھی گائیڈ لائن کو کمپلیٹ فالو کرتے ہوئے ہی قطر بھیجا جائے گا اس کے لیے میں آپ کو جو چیزیں ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ پلیز ان چیزوں کو پالن کریں اور مہربانی کر کے جب بھی کال کریں ان چیزوں کو نہ پوچھیں کیونکہ میں ویڈیو میں ان چیزوں کو کلیر سبدوں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ہاں اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے الگ چیز آپ پوچھئے مجھے کوئی اتراج نہیں انشاءاللہ اور بہتر رہے گا آپ بھی اپنا سمیں بچائیں میرا بھی سمیں بچائیں آپ کے ایک ناجائج جائج سوال سے کسی دوسرے کا بھی ٹائم رہتا ہے کال آتا ہے نہی جانکاری لے پاتا ہے ہماری دعا انشاءاللہ کی کم سے کم جو ہم سے بنے گا پیکیج میں کوشٹ میں چینجس ہوتا رہے گا ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ دوسروں کی طرح نہیں اتنا لے گی تھوڑے میں کام چلا کے آپ کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ سرویس بھی بیسٹ دے کے ابھی تک ہم لوگ نے ماچاللہ سربیا کا بہت اچھا پیکے چلایا ہم لوگ وہاں تھوڑا سا انتجام بہت اچھا نہیں کر پائے لیکن اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کیا لیکن اب جو بھی کسی کی تھوڑی موڑی سکایت ہوگی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی کتر کے پیکیج میں فل لوڈیٹ پیکیج ہے جس میں آپ کو یہاں سے لے کے کتر تک انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ بے فکر ہو کے سفر کریں ٹھیک ہے آپ کو اپنا خیال لکھنا ہے پورے ڈاکومنٹ کا خیال لکھنا ہے کوئی بھی ادھورے ڈاکومنٹ پہ سفر نہیں کرے گا تھری سٹار ہوتل میں انشاءاللہ رکایا جائے گا چلو اس کو بعد میں بتاتا ہوں سرویسز کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنی طرف سے کیا کیا انتظام کرنا ہے کیسے پرپیر ہونا ہے کیسے تیاری کرنی ہے اور کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے ٹھیک ہے تو میری باتیں اب دھیان سے سنیے آپ لوگ سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک سیونٹی ٹو آورز بیفور کا آر ٹی پی سی آر انڈیا میں کرانا ہے کلیر دوسرا جو ہے جب دوہا میں آپ اتریں گے وہ اپنے خرچے پہ کرانا ہے دوسرا آر ٹی پی سی آر جیسے ائرپورٹ پہ اتریں گے وہیں پہ ہو جائے گا باقی ہم پیکج والا بتائیں گے یہ ابھی رول ہے جو یہ رول آپ کے لئے ٹھیک ہے تیسری بات سب کے پاس اپنا خود کا موبائل ہونا چاہیے جس میں انٹرنیٹ چلنا چاہیے کتر کا سیم لینا پڑے گا یہ جروری ہے کتر کا سیم کارڈ لے کے ایک وہاں کا ایک احتراج پورٹل ہے جیسے اب مالو انڈیا کا آر اوک سیتو ہے اس پہ آپ کو پریڈی پارچہ آپ کا جو ہے ریجسٹریشن کرنا پڑے گا پاسپورٹ آپ کو پتا ہے آپ کا سکس مانت ویلیڈ ہونا چاہیے آپ کی دونوں ویکسین سرٹیفیکٹ فلی ویکسین ہے ہاں یہ پوائنٹ بہت خاص ہے دیان سے سنیں آپ کے دونوں ویکسین لگے ہونے چاہیے اور ہیلتھ منسٹری کے اپلووڈ والے ہی ویکسین ہونے چاہیے انڈیا میں تو باقی ہیں نہیں فائجر اور وہ جانسن این جانسن موڈرنہ وہ سب تو نہیں ہے ہاں انڈیا میں ایشٹر جینکا بھی نہیں ہے لیکن کووی سیلڈ کے آپ کے دو ڈوز لگے ہونے چاہیے دوسری ڈوز کے چودہ دن کے بعد آپ جا سکتے ہو یہ نہیں کیا میں نے جب آپ کے فلائٹ ہے آپ جا سکتے ہو نہیں دوسری ڈوز لگنے کے سرٹیفیکٹ ملب لگنے کے چودہ دن کے بعد ہی آپ جا سکتے ہو اس بات کا خیال لگے گا ٹھیک ہے باقی آپ کی جو ہے کیا بولتے ہیں باقی وہی سیم چیزیں ہیں پاسپورٹ چھے مہینہ ویلیڈیٹی ہونا چاہیے ویلیڈ گیڈا ہونا چاہیے ویلیڈ اکامہ ہونا چاہیے تو ہم نے ایکچلی دو پیکیج بنائے ہیں دو پیکیج پہلے پیکیج میں آپ کی پوری سرویس کے ساتھ ائرپورٹ پیک اپ ڈروپ تھری سٹار ہوتل ایک نمبر بریکفاس لنچ ڈینر ایک ارٹی پی سی آر ہماری طرف سے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے ایک چیز ہے کیا ہے انشاءاللہ اور ہاں سوری فری وائی فائی بھی رہے گا بہت سارے لوگ میرے خاص طور سے اس کی ڈیمانڈ رہتی کی وائی فائی 24 آور فری رہنا چاہیے فری وائی فائی رہے گا یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ پیکیج میں ملے گی اور انشاءاللہ ہماری کوشیس ہوگی فلائٹ ایک نمبر ملے گی سعودیہ میں ریاض جدہ دمم انشاءاللہ سب جنگہ کا دیں گے ٹھیک ہے دوسری سب سے بڑی بات کی ابھی تو پرابلم تک دلی یا وامبے سے بھیج رہے تھے تو ہمارے بہت سے انڈیا کے ساتھ ساؤتھ والے ہیدر آباد والے چننے ملب ہے خریدار اپنے لکھنو والے تو انشاءاللہ ہیدر آباد والے ہیدر آباد سے بھی جا پائیں گے ساؤتھ والے ساؤتھ سے جا پائیں گے نورتھ والے نارتھ سے جا پائیں گے بومبے والے بومبے سے دلی والے دلی سے ایسے سعودیہ کوئی نوہ رول منائے راستے میں پھر سے ارچنے آئے پھر سے ہم سے دوسرا روخ اکتیار کرنا پڑے روخ تو بہت ہیں راستے بہت ہیں اللہ تعالیٰ ایک راستہ بند کرتا ہے بہت سے راستے کھولتے ہیں تو اسی بیس پہ پیکج ڈیجائن کیا ہے ویڈیو کے لاشٹ میں انساء اللہ آپ کو ایک پیکج کا کٹلاغ دیکھ جائے گا پیکج کی کاؤسٹ کیا ہے ساری لکھی ہوئی ہے صرف اور صرف یہ بات دیکھ لیجے جنہوں نے دوز دوز لگائی ہے گورنمنٹ اپروڈ منسٹری آف ہیلتھ کے ریجسٹر مطلب اپروڈ سے کووی سیلڈ کی چودہ دن ہونے کے بعد وہی آدمی ٹریول کر سکتا پلیز باقی لوگ یہ چیزیں دھیان سے سنیں دیکھیں اور اس کا فالو کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی آپ کا کام رہے گا آپ کا ساتھ رہے گا گھر برتا جائے گا انشاءاللہ ہم بھی آپ کی خدمت میں حاجر ہوں گے آپ کو پہنچانے چلیں گے آپ کو چھوڑنے چلیں گے آپ کی دعا لگی میرا بھی کام کاج بڑھے گا اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں دعا آپ بھی کر رہے اللہ تعالی سب کا راستہ آسان کر ویڈیو میں آپ شروعات شروعات تو کیا گیا کچھ کم بیس رہے گا انشاءاللہ اس میں بھی اپ ڈیٹیٹ آئے گی ہاں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے فیملی والے جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ فلال ٹریویل نہ کریں یہ بہتر ہے ہاں جو سنگل ہیں ایڈلٹ ہے وہ ٹرائی کریں بہتر ہے جو میرے بھائی تھوڑا سا educated ہیں تھوڑا سا risk لے کام مطلب کچھ اپنے آپ میں مطلب کر سکتے ہیں اپنا مطلب دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ پیکج ایسا ڈیزائن کیا ہے وہ ایک لاکھ کے اندر ہی آ جائے گا ہاں اس میں کچھ گائیڈ لائن ہے تو فوڈ نہیں رہے گا ایرپورٹ پک اپ ڈراؤپ نہیں رہے گا فیسلٹی ایک نمبر رہ گی ہوتل کی انشاءاللہ فائیف شٹار ہوتل میں روکیں گے صرف ایک لاکھ کی اندر جنہوں نے مجبوری میں پیسے دیکھ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دو دو ڈائی ڈائی لاب رکھے وہ ثری شٹار کی نام پہ لوٹ تے ہیں ایسا نہیں انشاءاللہ ہوتل ایسا دیں گے کہ جندگی بھر یاد کروگے کہ ابو بکر بھائی راجاؤ جیسی جندگی جی آئے تو ایسے بھی پیکیج ہیں اور کم کسٹ میں دبل شیرنگ کے لیے سنگل کے لیے نہیں یہ چیز کی یاد ابو بکر بھائی کیا بول دیے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اپنا سامان باندھ لیجئے تیاری کریے اور سائی کرنے کے لیے تیار رہیے فلائٹ تیار ہے بورڈنگ ملے گی فل آن بورڈ انجوائے کریے اور دعا کریے کہ اللہ تعالی سب خیر کرے پیکج کوشٹ ویڈیو کے ان میں with فوٹوز آپ کے پاس ہے انہیں آپ stop کر کے zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھائی کو واتس اپ پہ چاہیے واتس اپ پہ بھید دیں گے اللہ کریم انشاءاللہ اللہ نے چاہا سب اچھا ہوگا آپ لوگوں کی دعا وں سے بہت سارے لوگ پریسان ہیں جن کا بجٹ نہیں بن پا رہا تھا نہیں جا پا رہے تھے ان کے لئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بہتر راستہ ہوگا اور آپ لوگوں کا ایسا ہی پیار بنا رہے محبت بنی رہے اور اچھا لگتا ہے کمنٹ دیکھ کے بہت سارے بھائی کرتے کمنٹ ہاں ساری میرے کچھ کمنٹ والے ہیں ماشاءاللہ میں ان کا ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا نام دوں گا ان نے خاص طور سے ریکویسٹ کی تھی ابو بکر بھائی میرا میرا آپ نام لیجئے گا ویڈیو میں ان شاءاللہ ان کا نام لے رہا ہوں ایک ایک سیکنڈ میں سوری ان کا میرے جہن سے اتر گیا تھا لیکن بس میں یہ ان کیا ہوں سسٹم یہ کہاں گئے کہاں گئے ہمارے بھائی میں انشاءاللہ دیکھیں میرے بہت سے کمنٹ ہے یوسف انساری بھائی صفی خان سہ زہا جی احمد رضا انساری جی نشار سہنی سرمہ جی سید کازمی جی آفاق خان بھائی میرے محمد امڈی محمد جی امجد حیدر جی صفی سمیہ جی محمد خان سمیر ندیم خان ابراہیم خان وسیم خان آشٹنیلی کوئی ہے محمد عامر عوضیز گپتہ وسیم احمد جنیت تیاغی افضل زفر محمد سرفراز افروز احمد جفر خان سید جنیت عبد المنان محمد عبداللہ محمد جکی صدیقی سراز صدیقی محمد عامر خان مجہر خان واریس حسن سیکھ دستگیر واحد دفیدر علی حسن فیروز ملک تبارک کنگ جلانی سیکھ روفاس محمد فہیم آقیل خان سی ام پنک ون جیرو ایٹ ہودا پری محمد عثمان ہائی فائی بلوک ابو سہمہ امجد خان فرقان احمد فاروق خان عمران خان سنہ انساری دیپک جیس محمد گفران محمد منظور دانیس خان چھوٹا تہرون امڈی جاسیم محمد رفیق مونو بابا چرنجی سدھو نجیم حسین منتوس کمار بھائی ہمارے یوپی کے ہیں بومبے میں ہے نیدہ جی ایلیاز جی محمد سہباز ایور گرین میلوڈی بھائی سہباز جو احمد بیوٹی فول ورڈ ایجاج احمد ایجاج احمد حسین احمد لفی جی قادیر انساری اکبر خان محمد رزوان اصفاقر رحمان سمساد عالم تیج گھرتی گیانچند سائمہ چودری سرافت خان سائد علی انساری دلیب کمار فیصل خان فہیم چودری سید ملہ راسد انساری محمد اسماعیل عبید خان سبی رائع ایجاج عبدال قدیر عمران حسین میک سلیم ہمارے دوست بومبے کے عمران خان انس عالم راسی راسی فردوسی چندر چندر مشکرمہ مسئلہ بہت اچھے آدمی ہیں ہم سے ملاقات ہوئی ہے یہ تین تاریخ کو جارہیں سربیہ آقا سیندگ نوشات خان ساداب عالم جاوید اکتر سابا جیمت سید فراج مہندی انور خان سا واسی ایم ڈی الطاف ریاج انساری عرفان حسین عصیف خان پرنسس انجا محرم خان حسیب انساری حسیف ریاج محمد فرزوس محمد راجو دانیس خان انیس خان فنٹاسٹک ٹو اممان احمد دانیس فردوسی عمران خان افسار اسلام سرافت خان پوجہ یادو محمد فیروج خان منوچ کمار ارمان سمیر کے بھی کولکاتا بیسٹ وشیس این اسٹیٹس احمد رجا ایجاج سابیری ارون چوہان سید عبداللہ نکنگ صفی بہت سارے نامیں نظام خان علی شاکر قادیر قادیریس ٹی ریکس اکبر علی رکسان خان عبداللہ پردیسی عبید خان محمد شویب مسئلہ بہت نامیں اتنے کمنٹ آئے ہیں راہی سیخ عبو طیب سیخ عبو طیب محمد ندیم راہی اکھیل سنگھ پوجا یاد ہو میرے ایک دوست ہیں ان کا مسئلہ بہت سے کمنٹ ہے سب کا نام لیا ہے اگر کسی کا چھوڑ گیا ہو تو معافی چاہتا ہوں اور میرے کہاں گے جلدی مل جاؤ بھائی ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے پلیس 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 کہاں ہیں آپ ان کا ایکچولی میں سوری کمنٹ سارے دیکھ رہا ہوں لیکن وہ کمنٹ کہیں اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ مل نہیں رہا ہے تو کیا ہوا کہاں گیا سوری مل گیا کدیر عبدال کا انہوں نے خاص طور سے کہا تا کدیر عبدال جی نے ایک پیار سا میسیج بھیجاتا ان کا کدیر عبدال جی شکریہ آپ کے کمنٹ کرنے کے لئے تو ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے ساری چیزیں جنگاری دیتے دیتے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام رکھنا اللہ حافظ